بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ ویوز میں ڈاکٹر محمد ارسالان فاروق آج پاکستان کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا پتیس کے قریب افراد جان کی بازی ہار گئے ڈیٹھ سو کے قریب زخمی ہیں پشاور میں پولیس لائن کی مسجد کے اندر یہ خودکوش تفاقہ ہوا تھا اور اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول بھی کر لی اوان طالبان کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ اور وزیر عظم پاکستان یہ تمام سیسی قیادہ جتنی ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹیپیکل بیان دیتے ہیں اس ٹیپیکل بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس حالیہ دہشتگردی کی ہم شدید الفاظ کے اندر مضمت کرتے ہیں اور آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اس کا صدباب کرنے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے سیکیورٹی لیپس کی کوئی بات نہیں کرتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں ہم نے ویل ایکوپٹ کیا تھا اپنے اداروں کو وہ کیوں کر کے اس کتاہی کے ذمہ دار بنے مثال کے طور پر پولیس لائنس کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے پولیس لائنس کی سیکیورٹی ہوتی ہے دو گیٹ ہوتے ہیں ایک عوام کے داخلے کے لیے مسجد سے منحقہ دو گیٹ تھے ایک عوام کے داخلے کے لیے ایک افسران کے داخلے کے لیے تو پولیس لائنس کے اندر بھی آپ نے اگر نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اس سے پاکستان کی جڑیں بنیادی جڑیں جو ہیں وہ ہل کر رہ گئی ہیں بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں یہاں آپ اس بحث نے جنم لینا شروع کر دیا ہے کہ یہ انتخابات کا سال تھا زمنی اور عام انتخابات کا سال تھا ان انتخابات کو کہیں دھچکہ پہنچانے کی ایک کوشش تو نہیں ہے اگر اس طرح کی آپ باتچیت کو جنم لیں گے تو اس کو وہ کہاں جائے گا اشارہ وہ ڈیریکٹلی اپنے اداروں کے اوپر جائے گا اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے اوپر جائے گا کہ شاید وہ منیج کر رہے ہیں وہ کہیں پر کوئی غلط کو تاہی برت رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہو آگے ہی پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اتنی زیادہ ہے پولیٹیکل کیاوس اتنا زیادہ ہے کہ پہلے ہی آپ کا اعتماد بحال نہیں ہو پا رہا ہے عمران خان صاحب مسلسل تنقید کر رہے ہیں آرمی چیف صابق آرمی چیف کے اوپر مجودہ سیٹ اپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سیٹ اپ باجوا صاحب کی کنٹینیوٹی ہے تو جب وہ سارے سیٹ اپ کو باجوا صاحب کی کنٹینیوٹی سمجھتے ہیں تو یقینا پھر ان کے چہنے اور ماننے والے یہ موقف رکھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ چونکہ یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں اس لیے یہ پاکستان کے دردشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں وہ ان کو روکنے میں جان بوجھ کرنا کام ہے یہ ایک لازمی طور پر ایک نیرٹیو جو ہے وہ بلڈ ہوگا تو اس کو روکنا ہوگا کیونکہ رکے روکنا ہوگا جس طرح سے رانہ سناؤلہ صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ دشمن ملک کی تمام ایجنسیاں پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکلی جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کا صفایہ ہو جائے کیونکہ وہ جب بھی اگر خدا نہ خواستہ ان کا کوئی صفایہ ہوا تو وہ سیدھا الزام جو ہے وہ آرمی کے اوپر آئے گا اور آرمی کا مزور ہوگی تو اگر اب کوئی دشمن ملک جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کاروائی کرتا ہے تو اور عمران خان صاحب کے اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات بڑھتے ہیں اور پاکستان کے اندر انتخابات کسی وجہ سے نہیں ہو پاتے تو عمران خان اور ان کی جماعت تو اٹھائے گی الزام لگا دے گی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا چودہ کے اندر دوزار چودہ کے اندر سولہ دسمبر دوزار چودہ کو سہنیا اے پی ایس ہوا تھا جس کے اندر ہمارے بہت بڑی تعداد کے اندر بچے جو تھے وہ ڈیڑھ سو کے قریب بچے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اس کے بعد اس وقت عمران خان صاحب ایک دھرنا لے کر اسلامباد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ایک سو چھبیس دن ہو چکے تھے اب یہ جب واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا کال آف کر لیا اور کال آف کرنے کے بعد وہ پھر پولٹیکل قیادت کے ساتھ ایک پیج کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کر پھر نیشنل ایکشن پلین تشکیل دیا گیا وہ جو نیشنل ایکشن پلین تھا اس کا جو ایجنڈا تھا جو ترتیب دیئے گئے پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے لیے نکال لیں تاکہ آپ سنیں سمجھیں کہ پاکستان نے اب تک کتنی کاروائیاں کی ہیں کتنا اس کے اوپر implement کی ہے ذرا سنیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ implementation of death sentence of those convicted in cases of terrorism دہشت گردوں کو فوری طور پر خانسی دے دی جائے گی special courts, trial courts under the supervision of army تشکیل دی جائیں گی the duration of these courts would be two years دو سال کے لیے special trial courts تشکیل دی جانی تھی army candor یہ ہوئی تھی اور یہ دو سال سے زائد تک چلتی رہی تھی militant outfits and armed gangs will not be allowed to operate in the country بالکل ٹھیک ہے یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے لیکن ظاہرہ وہ آج تک ملک اندر موجود ہیں تو تب ہی تو یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی کوئی outfits ہیں جن کو ہم ختم نہیں کر سکے تب ہی تو یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں نیکٹا the anti-terrorism institution will be strengthened اس کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی تھی کتنا وہ مضبوط ہوا ابھی تک تو کاروائیاں ہو رہی ہیں strict action against the literature newspaper and magazines promoting hatred extremism sectarianism and intolerance بلکل ٹھیک ہے یہاں اس کے اوپر ہم نے کسی حد تک عمل ضرور کیا ہے لیکن اب اس کے بعد پھر اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ ہونی چاہیے وہ social media ہے کہ social media کے ذریعے سے جو اب وہ operate ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی اس نکتے کی روشنی کے اندر ہمیں implement کرنے کی ضرورت ہے chalking financing for terrorists and terrorist organization آپ نے chalk کرنی تھی financing کیا آپ کر پائے کے نہیں کر پائے اگر وہ آج بھی دشترگردی کے واقعات ہو رہے ہیں کر رہے ہیں so it means کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ہے بھارت سے یا ایران سے یا غانستان سے یا کہیں سے بھی ان کو پیسہ آ رہا ہے ensuring against re-emergence of prescribed organization کیا ہم یہ کر سکے establishing and deploying a dedicated counter terrorism force کیا ہم یہ بنا سکے نہیں بنا سکے taking effective steps against religious persecution کیا ہم یہ کر سکے ہم ابھی تک ان نئی steps جو ہیں وہ لے سکے ہاں اس میں ایک اور جو بڑا اچھا نکتہ جو بعد میں جا کے implement ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک پیغام پاکستان کی روشنی کے اندر اپنے جو دس ہزار سے زائد علماء کرام تھے ان سے دس خط کروائے تھے اور انہوں نے تمام سیکٹرز کے سیکٹس کے جتنے علماء کرام میں سب نے اس کے پر اتفاق کیا تھا کہ پاکستان میں دہشتگردی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں کافی فائدہ پہنچا تھا لیکن ابھی تک ہم اس فائدے کے سمرات سمیٹ نہیں پا رہے ریجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آف ریلیجس سیمیناریز یہ ہم کر چکے ہیں بین آن گلوریفیکیشن آف ٹیرویسٹ اور ٹیرویسٹ اورگنیزیشن تھرہو پرینٹ اینڈ الیکٹرونک میڈیا ٹھیک ہے یہ ہم کر چکے ایڈمنیسٹریٹیو اینڈ ڈیویلپمنٹ ریفارمز ان فاتا یہ ہم نے جو ہے وہ ایڈمنیسٹریٹیو ڈیسین لیا فاتا کو ہمیں مرج کر لیا اس کے اوپر کسی حد تک کام ہوا کمیونکیشن نیٹورک آف ٹیرویسٹ ویل بی ڈیسمنٹل کمپلیٹلی یہ ہم نہیں کر سکے یہ ہمیں لینے چاہیے تھے ہم ابھی تک نہیں لے سکے زیرو ٹولرینس فرم میلیٹرینسی ان پنجاب یہ میلیٹرینسی کی پنجاب کے اندر جو زیرو ٹولرینس تھی اس کے پر بات کی گئی تھی لیکن پنجاب کے اندر بھی واقعات ہو رہے ہیں اونگوئن اپریشن ان کراچی ویل بی ٹیکن ٹو ایٹس لوجیکل اینڈ یہ کام ہو گیا کراچی جو ہے وہ پر امن کسی حد تک ہو چکا ہے بلوچسان گورنمنٹ ٹو بی فلی امپاورد فور پولیٹیکل ریکنسلیشن ہم کسی حد تک بلوچسان گورنمنٹ کو مکمل امپاورد تو نہیں کر سکے لیکن بارحال کسی حد تک وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے پولیٹیکل ریکنسلیشن بھی ہے یہ ہم مذہبی دہشتگردی جو تھی فرقہ واریت جو تھی خاص طور پر اس کے اوپر ہمیں فوری طور پر ایکشن لینا تھا اور اس کے اندر پھر پیغام پاکستان جو میں نے آپ سے ذکر کیا وہ بعد میں جا کے ہوا فورمیشن تو آفا کمپریہنسی پولیسی تو ڈیل ویڈا ایشو آف آقوان ریفیوجیز بیگننگ ویڈ ریجسٹریشن آف آل ریفیوجیز اس میں ہم ابھی تک پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے ری ویمپنگ اینڈ ریفارمنگ دی کریمینل جسٹس سسٹم یہ بھی ہم ابھی تک نہیں کر سکے تب ہی تو دہشتگرد ہیں وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا پھر اس کا ایک اور ریوائز ایکشن پلان بھی بنا تھا دوزار اکیس کے اندر اس کے پانچ پوائنٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو جلدی سے شیئر کر دیتا ہوں کہ انٹولرنس فور ملٹریسی نو ملٹینٹ آرم ایڈنٹیفائی کریمینل گینگز بی آلاوڈ ٹو اپریٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ تیہ کیا تھا کیا آپ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ایکشن لینے کی بات کی گئی تھی لیکن بارحال ابھی بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغام رسانی کسی حد تک ہو رہی ہے ایک ایکٹیو میرز لینے تھے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف سیکٹیرین نظم کے خلاف دہشتگردی کے خلاف وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کی صد تک جو ہے وہ لے چکے چوکنگ آف ٹیرر فائنانسنگ وہی بات آگئی اور کرب انکریزنگ ٹرینڈس آف الیگل سپیکٹرم نیکرو ویپنز نارکو ویپن انہیومن ٹرافیکنگ یہ تمام کام جو ہے وہ ابھی تک کسی حد نہ کسی زمرے کے اندر ضرور ہو رہے ہیں فولو آف اکاؤنٹر ٹیررزم کیسز انکورس تو کنکلوسیو اند تپیسٹی بیلڈنگ ASE آیخ 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 کے پی کے ریفارم کے پی ریفارم کے پی ریفارم این ایف سی کپیسٹی بیلنگ ایل ای ایز ال جی الیکشنز ان لینڈ ریفارم ریفارمز ان کریمیل جیسیس سیسٹم لیجسلیٹیو لیگل اوور سائٹ فور ایسپائنیج سبویزن اور ری پیٹریئیشن آف اغوان ریفیوجیز انڈیلنگ ویڈیلنگ ویڈیلنگ سامنے لے کر آئے ہیں کتابی شکل میں تو ہم ضرور لے کر آئے ہیں ہم اس پہ سیونٹی پرسنٹ عمل نہیں کر سکے تھرٹی پرسنٹ ضرور عمل ہوئے لیکن سیونٹی پرسنٹ عمل کرنے کی ضرورت ہے جب یہ سیونٹی پرسنٹ ہم عمل کریں گے تو تب ہی پاکستان سے دہشتگردی کا صفایہ ممکن ہو سکے گا ادروائز دہشتگردی اسی طرح سے جو ہے وہ پنپلتی رہے گی اسی طرح سے بھلتی پھلتی رہے گی اور پاکستان جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف جاتا رہے گا پاکستان کے اندر پولٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنومک سٹیبلٹی بھی ہوگی اور اکنومک سٹیبلٹی ہوگی تو یقیناً سرحدیں بھی محفوظ ہوں گی آپ کو میں یہاں سے ریپورٹ کر رہا تھا فردر جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی شیئر کرتے رہیں گے جاتی اللہ حافظ